بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم المقام قابل عزت ہمارے اندروال کی خصوصاً چھاترو کی شان ہنرابل امیل ایندروال پیارلال شرمہ صاحب ریٹائیڈ ارنجر صاحب خرشید صاحب نائف تسلدار صاحب ارشاد صاحب منظور صاحب اور باقی ازگر صاحب اور سٹیج بے میرے دوستوں ساتھیوں سب کو میری طرف سے سلام آج جو ہم یہاں ہائی سکول پہ جیتنے کے بعد پہلی بار جمع ہوئے حالانکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے جس دن ریزلٹ نکلا دوسرے دن آپ سب لوگوں نے پروگرام رکھا تھا جشن کا خوشیہ منانے کا لیکن مجبوری ایسی بنی کہ دوسرے دن ہی شرمہ صاحب کو سرینگر جانا پڑا کیونکہ الیکشن کے دوران میں آپ لوگوں سے خصوصاً دو چیزیں بولتا تھا خاص کر نوجوانوں سے ایک کہ ہم انشاءاللہ ضرور جیتیں گے جو نا جیت گئے دوسرا جو آپ لوگوں کو رات رات تنگ کر کے سوشل میڈیا پہ شرمہ صاحب کے کچھ پرانے ایسے فوٹو ڈالے جاتے تھے کہا جاتا تھا جیتنے کے بعد بی جے پی میں جائیں گے یا اور کسی میں جائیں گے تو سرکار نیشنل کانفرنس نے بنائی تو انہوں نے دوسرے دن ہی اپنا وعدہ پورا کیا اب یہ دیانتدار ہیں کی نہیں بیمان مادہ ہے کی نہیں یہ تیسری بات ہمیں مڑوا وڑون سے سات سو تریہتر ووٹ آئے کتنے سات سو تریہتر تیرہ ہزار کشیسوں میں سے لیکن قدرت کی آفت کی وجہ سے جب وہاں آگ لگی تو شرما صاحب نے نہیں کہا کہ اس گاؤں سے مجھے پچاس یا سٹھ ووٹ آئے اس نے کہا یہ سب میرے لوگ ہیں رات و رات کوئی خوشی کا جشن نہیں رات و رات وڑون پہنچ گئے دو دن وہاں رہے میں بھی سات تھا تیسرے دن خلف اٹھاتے ہی عمر صاحب کو وہاں پہنچایا ان لوگوں کی باتیں سنی ان کو دیکھا ان کو اب نئے سے بسانے کا کام شروع ہو رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی جذبات تھے ہمارے بھی خاص کر نوجوانوں کے کہ ہم جشن منائیں ہے کی نہیں اس کے لئے معذرہ چاہتے ہیں لیکن آپ کو پہلے وہ ضروری تھا کی نہیں اگر کچھ لوگ بیگر ہوئے تھے پہلے وہ ضروری تھا کی یہ جشن ضروری تھا انسانیت تیسری بات پانچ چھ دن پہلے دیتا آپ نے ہفتہ پہلے غالباً آپ کی کتنی روڈوں کی ڈی پی آرے بننے کو آپ کے وڈس اپ گروپوں میں آپ نے میسیج دیکھے ہوں گے مجھے لگتا ہے شاید گوری نال کا روڈ بھی اس میں ہوگا تو اس لئے آپ یقین رکھنا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس بار میرا ایک ساتھی کہتا تھا حقیقت ہے یہ جو ابھی بچارہ جذباتی ہوا تھا مظفر یہ مجھے رات رات کو فون کرتا تھا جناب پولیس بیجو گاڑی بیجو یہ چور جو ہے راتوں کو پیسے دے رہے ہیں حقیقت ہے سچے کی نہیں میں نے اس کو کہا تھا اس بار اندروال کی عوام نے تھان لی ہے فیصلہ لیا ہے وہ پیسے اگر وہ دے بھی رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے وہ کھائیں گے لیکن ووت اپنے ہیرو اپنے گھر کے پندے پیرلال شرمہ کو دیں گے اور ثابت کر دیا اور یہ چیز آپ لوگوں نے ثابت کر دیا اب آپ یقین رکھنا آنے والے وقت میں آپ دیکھو آپ نے دیکھا پرسوں یا آپ کی پائپ کی ایک سکیم ہے اس نے اسلم نہیں گیا تھا جے ای ای ڈبل ای وگرہ شرمہ صاحب کا یہ کہنا ہے ان کو ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے میں پرسوں چیف انجینر کے میں پرسوں چیف آفس میں ان کے ساتھ تھا چاہے کنٹریکٹ چاہے کنٹریکٹ کسی کا ہو لیکن اگر سرکار پیسہ لگا رہی ہے وہ ہماری گریب عوام کو پانی دینے کے لیے اگر یہ بھارت سرکار کی سکیم ہے کہ ہر گر نل لیکن اگر وہ اس طرح سے لائی گئی ہو اس میں گھوٹالا ہوا ہو نہ لوگوں کو پانی پینے کے لیے ملے نہ وہ سکیم کامیاب رہے تو انہوں نے کہا جہاں جہاں گلت ہے اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے میرے لوگوں کو پانی ملنا چاہیے اور نہ کوئی فائدہ نہیں اس کیم کا تیسری بات آپ یقین رکھنا آپ نے ایسے شیر کو چنا ہے ابھی کوئی نعرہ دیرہ تھا جب ہم آ رہے تھے نقلی شیرہ تلسہ دیرہ اور نقلی شیر چلے گے اب وہ دیرہ شیرہ اٹھ گیا ٹھیک ہے اب ایک ہی شیر ہے اس لیے میرے ساتھیوں میرے بھائیوں یقین رکھو آپ کا نرے گا کا کام صحیح ہوگا آپ کے پورے دن لگیں گے آپ کیا پی ایم اوائی کا پینسہ شرما صاحب بھلائیں گے کام کرنے والے ہیں آپ یقین رکھو خدا کی قسم ان کو اتنی ملک دیڈیکیشن ہے کام کے لیے رات دن دورتا رہتا ہے تو آپ نے اس بار ایک ایسا فیصلہ کیا خصوصا میں کہوں چھاترو بلاگ میں اس کو پہلے کانگریس کا پھر سروی صاحب کا گڑ کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ نہیں آپ سب کو میری طرف سے مبارک بات سلام پیش کرتے ہیں آپ نے اس بار ایسا 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 تماشا مارا ان کو کہ مجھے لگتا ہے تا قیامت وہ یاد رکھیں گے اس لئے آپ بھول جاؤ کوئی تانہ شاہی نہیں ہے کوئی داڑا شاہی نہیں ہے اس پنچائد میں اگر 1400 1500 ووٹر ہیں ہم سب نے اکٹھا ہو کے چلنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک یا دو بندوں کے اگر بیاخ بندس نا یوس نوس اس کو پتا ہے یہ یہ کا رہنے والا ہے ایچھن بوزن کانا فوسی یقین رکھنا میں کہہ رہا ہوں آپ سے میں تب بھی کہتا تھا اس لئے گوڑی نال کے لوگوں کو فرس سلام بہت بہت مبارک آپ سب کو ٹائم کم ہے اب سرما صاحب کو دعوت دیتے ہیں وہ دو منٹ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں